بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آزم سواتی کا کیس انتہائی تکلیفتے اور پریشان کن کیس ہے جو آخری ٹویٹس جن کی وجہ سے ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا وہ ٹویٹس انہیں نکیم وہ شرمناک تھیں اس طرح کے ٹویٹس ہیں وہ محذب دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن کیا کیا جائے آزم سواتی کو اس نحش تک پہنچانا پہنچایا گیا میرا اندازہ ہے کہ یہ عدالتوں کی وجہ سے وہ روزانہ جا کے سپریم کورڈ کے باہر کھڑا ہوتا تھا اور انصاف مانگتا تھا لیکن انصاف دینے والا کوئی نہیں تھا وہ روزانہ یہ روتا تھا کہ میری پرائیویسی میرا ایک رشتہ جو میاں بیوی کا ہے اس کو بدنام کیا گیا اس کو دنیا کے سامنے لا کے یوں ویڈیو کے شکل میں رکھا گیا کیا انسان کی کوئی ڈگنٹی نہیں ہے کیا انسانیت اتنی گر چکی ہے کہ یہ انسانی حقوق اس طرح پامال کیے جائیں کہ انسان اپنی زندگی اپنے بیٹروم میں بھی ٹھیک نہ گزار سکے یہ اس کی شکایت بلکل بھرک تھی سچی تھی پھر یہی رونا روتا رہا شباس گل بھی اور دوسرے بھی جمیل فاروقی ان سب کے ساتھ یہی کچھ ہوا برینہ کیے گئے اب اگر اس ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو اس کو انصاف مل جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ٹھیک ہے ظلم ہے لیکن اگر انصاف بھی ہے وہاں پہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ انصاف نہیں ملا اب دوسری طرف یہ ہے کہ آزم سواتی کوئی عام آدمی نہیں ہے ایک سینیٹر ہے آپ کا لیجسٹلیٹر ہے اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اگر اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو عام آدمی کا آپ حساب سوچئے بار صورت عمران خان نے آج اس کے اوپر پھر لبکشائی کی اور انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جو کانسٹیچوشن کا آرٹیکل فورٹین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر حالت میں انسان کی ڈگنٹی یعنی اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا اس کو رکھا جائے گا وہ کسی بھی صورت میں اس کو وائلٹ نہیں کیا جا سکتا وہ اس کا بنیادی حق ہے اسی طرح ٹوچر جو ہے وہ یا ویڈیو لیک جو ہوئی اس کی یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس زمرے میں آتی ہیں اور عمران خان نے یہ لکھا کہ کیا آرٹیکل فورٹین جو ہے وہ صرف طاقتور کے لیے ہے کہ اگر کوئی صاحب اقتدار کوئی طاقتور کوئی ایسا حکمران ہے اور اس کے خلاف کچھ بات ہو اس کے خلاف کوئی گالی لکھی جائے یا کچھ اور ہو تو وہ تو اس کی ڈگنٹی جو ہے وہ بڑی خراب ہوگی تو اسی کے لیے آپ نے آرٹیکل فورٹین رکھا ہے تو عام آدمی باقی جو ہیں ان کی جس طرح جی چاہے عزت تار تار کر دی جائے یہ گالی لکھنا جو ہے یہ اس کی بیوی کی ویڈیو جو بنا کے دکھائی گئی ہے اس کی بیوی کو بھیجی گئی آزم سواتی کی کیا یہ گالی لکھنا اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے یہ وہ دکھ ہے جو کہ عدالتیں آپ کی ان چیزوں کے اوپر کوئی صحیح معنوں میں انصاف مہیا نہیں کر سکیں سپریم کورٹ کو چنانچہ ایڈریس کرتے ہوئے عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں یہ لکھا کہ جو آرٹیکل فورٹین ہے اس کی پرویین جو ہیں وہ ہماری ریاست کے ہر شہری کے اوپر لاغو ہیں لہذا اس کو بھی آزم سواتی کو بھی اس کا فائدہ اسی طرح ملنا چاہیے جبکہ وہ روزانہ سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے اپنی جو عزت تار تار اس کی ہوئی تھی اس کا رونا روتا رہا لیکن وہ اس کا مدابہ نہیں ہوا پھر عمران خان نے لکھا کہ اس کے کسٹوڈیل ٹورچر جو اپنے کسٹوڈی میں رکھے تو اس کو ٹورچر کیا گیا آزم خان سواتی کو اس کی کوئی اجازت نہیں لیکن اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جب عدالت میں ایف آئیے والے پھر اس دفعہ مانگنے گئے ان سے عدالت سے مانگا اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ریمانٹ چاہیے اس کا فیزیکل ریمانٹ تو آزم سواتی نے اس وقت بھی یہ پوائنٹ اٹھایا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ مار دیں گے لیکن عدالتیں باوجود اس کے کہ ایک پہلے سے تجربہ موجود ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ آزم سواتی کے ساتھ کیا سلوک ہوا عدالت نے پھر دو دن کریمانٹ دے دیا یہ نہیں دیکھا کہ آزم سواتی تو اپنا قصور مان رہا ہے وہ تو کہتا ہے کہ جی میں نے یہ ٹویٹ لکھی یہ کی ہے میں نے پھر تحقیقات تو اس میں شامل ہی نہیں ہیں اب ایک آدمی کو ایک آدمی قاتل ہے اس نے قتل کیا پولس نے پکڑا پولس کہتی جی آلہ قتل میں نے ہم نے اس سے برامت کروانا ہے اس سے واقعہ سارا پوچھنا وہ کہتا ہے جی میں واقعہ در بتاتا ہوں آپ کو یہ آلہ قتل بھی لے لیں مجھ سے یہ پسٹل ہے اور یہ میرا مسئلہ تھا اس لیے وہ نے اس کو مار دیا تو پھر اس کے بعد اس کا ریمانٹ کی تو گنجائش نہیں رہتی کیونکہ اس نے تو جرم سارا آپ کے سامنے رکھ دی ہے لیکن اس میں آزم سواتی نے یہی شبہ ظاہر کیا کہ یہ جو مانگ رہے ہیں میرا ریمانٹ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ لازمان میرے ساتھ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اب ہوا یہ کہ آج آزم سواتی کے بیٹے نے ٹیلی فون کیا عمران خان کو یا فواد چودری نے میڈیا کو بتایا اور اس نے روتے ہوئے عمران خان سے یہ ریکویسٹ کیا اور اس کو بتایا کہ یہ میرے والد کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس نے کہا کہ جب یہ اس کو ادھر سے عدالت تھانے سے عدالت لے کے آئیں گے اور رستے میں کہیں ادھر ادھر پر اس مقابلہ دکھائیں گے اور اس میں میرے والد کو قتل کر دیا جائے گا اب اس چیز کا کیا حال ہے اگر ریاست میں کسی کی پوچھ پچھاتی نہیں ہے پوچھا ہی نہیں جا سکتا پکڑا نہیں جا سکتا کسی کو تو ایسے واقعات تو ہوں گے پھر کیا اس سے ریاست میں امن آئے گا میں پہلے بھی کہا چکا اپنے وی لاغ میک میں کہ ریاست میں انصاف فوری جلدی ملنا اور صحیح معنوں میں انصاف ملنا سستہ انصاف ملنا یہ ہماری بقا سے اس کا تعلق ہے برنہ یہ جنگل بن جائے گا یہاں لوگ انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتوں میں جانے کی بجائے خود قانون کو ہاتھ میں لیں گے ایسے واقعات ہوا بھی ہیں مذہب جنونی بھی یہ کام کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں کچھ اور پکڑا گیا لوگ کہتے ہیں جی چوری اس سے کون جا کے یہ فیصلہ کروائے گا عدالتوں میں یہ دریعے اس کو ختم کرتو سو لنچنگ کے عمل ہوتا ہے سو یہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ ان چیزوں کو اس طرح کے حالات کو پیدا ہونے سے پہلے روکا جائے اور روکیں گے تب ہی اگر عدالتیں اس کا نوٹس لیں گی حکومتیں نہیں لے رہی ہیں حکومتوں کے اپنے مفادات ہیں اور یہ حکومت تو جو کہ آئی سازش کی بنیاد پہ ہے تو ان کے مفادات اپنے ہیں یہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئیں گے پھر آزم سواتی کے بہاب پہ آج ایک پیٹیشن بھی اسلام آباد ہائی کورڈ میں دائر کی گئی ہے اس میں خدشات ظاہر کیے گئے ہیں کہ چونکہ کئی جگہ پہ ایف آئی آر درج کی گئی ہیں بائیس ایف آئی آر کہا جارہا ہے کہ آزم سواتی کے خراب درج کی گئی ہیں تو اس ان ایف آئی آر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آزم سواتی کو اسلام آباد سے اٹھا کے کراچی پہنچا دیا جائے کہ یہ وہاں بھی ایف آئی آر ہے کیس ہے وہاں پہ پھر وہاں سے اٹھا کے اس کو چون پہنچا دیا جائے کہ یہاں بھی کیس ہے سو پہلی پیٹیشن تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورڈ میں یہ دائر کیے کہ آپ وزارت داخلہ کو یہ خمد دیں کہ آزم سواتی کو اسلام آباد ہائی کورڈ کی جیورسٹکشن سے باہر نہ موف کیا جائے یہ بڑا ایک حربہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو آپ ظلیل کرنے لگتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر دس چگوں پہ بیس چگوں پہ اس کی ایف آئی آر لگوا دیں پھر وہ اسی طرح وہ خوار ہوتا رہے اور اس کو کبھی ادھر لے جائیں کبھی ادھر لے جائیں ہر جگہ جا جا کے اس کا ارمان مانگتے رہیں وہ پھر مار مار اور پھر جو دوسری چیز ہے وہ بھی انہوں نے پیٹیشن میں یہ کہا ہے کہ ایک ہی جرم اگر ایک ہی کیا ہے اس نے کہ یہ ٹویٹ اس نے کیا ہے جس میں کہ جو ابجیکشنبل ہے جو غلط ہے گھٹیا ہے ہونی نہیں چاہیے تھی تو پھر ایک ٹویٹ کے اوپر آپ کتنی ایف آئی آر درج کریں گے یہ ایک ٹویٹ پہ یا ایک جرم پہ ایک ہی ایف آئی آر ہو سکتی ہے لیکن عظم سواتی ٹارگٹ ہے کئی ساری ایف آئی آر کا تو لہذا عمران خان نے بھی اپنا زور دیا کہ جی آرٹیکل فورٹین جو ہے اس کے تیعت اس کی ڈگنٹی بحال کی جائے یہ پیٹیشن بھی آگئی لیکن لگتا نہیں کہ فوری طور پہ اس کو کچھ انصاف ملے گا اس پہ سوشل میڈیا میں بعض ایکٹیویسٹ ہوئے ہیں انہوں نے بھی کمنٹ کیا ہے اور خاص طور پہ میں ایک ٹویٹ پڑھا تھا ایمان مزاری کی ایمان حاضر مزاری اور اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ باقی لوگ کدھر ہیں یہ مسئلہ جو ہے یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی ہے کیونکہ یہی کام کل کو ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے سو وہ حکومت والے اس وقت تماشا دیکھ رہے ہیں وہ بیٹھے مطمئن ہیں اور جو کہ بڑا انتہائی افسوسناک ہے کیونکہ یہ کام حکومت ہی کر رہی ہے اس لیے وہ آج فکر مند نہیں ہے لیکن کل جب ان کے ساتھ کیا جائے گا تو پھر وہ بھی رونا رویں گے سو دو گلہ پانک موجود ہے اور یہی جو پی ڈی ایم ہے اس کے اندر ایمان حاضر مزاری کہہ رہی ہے کہ ان کے اندر نہ کوئی ایتھکس ہیں اور نہ ہی ان کے اندر کوئی شرم و حیاء ہے یہ سب لوگ صرف اور صرف اپنے اقتدار ہے جس کے لیے یہ لیٹے جاتے ہیں اور انصاف کا قتل کرتے ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا پریشر ہو یا پی ٹی آئی کا پریشر ہو یا ویسے انسانوں کے ضمیر ان کا کوئی پریشر ہو ہماری عدالتیں کب جاگتی ہیں سارا حل اسی میں مصمر ہے یہی وہ سوال ہے جو عوام پوچھ رہے ہیں کہ عدالتیں کب جاگے گی آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی